آگے بڑھیں گے عمران خان زمان پارک میں آج بھی پارٹی رہنماؤں سے حقیقی آزادی مارچ اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے مشاورت کریں گے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں آج کافلہ گوجر خان کی طرف روانہ ہوگا جبکہ اسد عمر کی قیادت میں کافلہ آج چج چکوال پہنچے گا مزید بات کریں گے بولیوں اس کی نمائندگان سے ہمیں زمان پارک سے اپ ڈیٹ کریں گے اخلاق باجوہ جبکہ گوجر خان سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اسامہ دورانی اخلاق باجوہ بتائیے آج کیا مصروفیات ہوں گی چیرمن تحریک انصاف کی زمان پارک میں جی بکر پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ جو ہے وہ دوسرے مللے کا آج نوہ روز ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان جو ہے وہ زمان پارک میں موجود ہیں قریب تار ہوتا جا رہا ہے رابن پنڈی کے تو ویسے ہی یہاں پر زمان پارک میں سیاسی گہمہ گہمی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان آج بھی جو ہے وہ پارٹی رینماو اور مختلف شخصیات سے ملاقات کریں گے جبکہ دو بجے کے قریب وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹر سے جو ہے ان کی ملاقات ہوگی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عمور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور حقیقی ازادی مارچ کے عمور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا اور شام پانچ بجے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان جو ہے وہ حقیقی ازادی مارچ کے شرکہ سے جو ہے وہ خطاب کریں گے اور جو سیاسی گیمہ گیمی ہے وہ اس وقت زمان پارک میں بڑھ چکی ہے سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی اس پر جو توجہ ہے وہ راول پنڈی کی جانب مرکوز ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں وہ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے رہے گا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے مطاف ہو مطاف ہو